السلام علیکم ناظرین میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹرز یوٹیوب چینل میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم یہاں پر بات کریں گے کہ ان پیج میں تحریر خراب ہونے کی دو صورتیں کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ان پیج میں تحریر کے خراب ہونے کی پہلی صورت کیا ہو سکتی ہے دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی اپنے ان پیج میں ٹائپنگ شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کی تحریر کچھ اس طرح سے لکھی جاتی ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور کچھ عجیب سے الفاظ اور ورڈ لکھے جاتے ہیں جس سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں حالکہ دوستو اس میں پریشان ہونے کی بلکل بھی بات نہیں ہے کیونکہ ناظرین اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ہی ایک چھوٹی سی کوتائی ہوتی ہے جس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے اس کو صحیح کرنے کے لئے ہم یہاں پر جائیں گے نیچے پہلے چیک کریں گے یہاں پر ان پیج کے اندر کہ یہاں پر سی اے پی لکھا ہوا ہے یا نہیں دوستو یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سی اے پی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیپ لوگ کی بورڈ میں کیپ لوگ کا بٹن جو ہوتا ہے وہ اون ہے اور اس کی لائٹ بھی اون ہوگی تو دوستو سمپلی آپ یہاں پر اس تحریر کو صحیح کرنے کے لئے اپنے کی بورڈ میں سی اے پی کیپ لوگ والا جو بٹن ہے اس کو ایک مرتبہ پریش کریں گے تو یہ کیپ لوگ کو بٹن اوف ہو جائے گا اور آپ کے کی بورڈ کے اندر جو لائٹ ہیں وہ بھی اوف ہو جائے گی تو دوستو میں نے وہاں پر کیپ لوگ بٹن اوف کر دیا ہے اب ہم یہاں پر تحریر لکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند ایک عالمی شہرت یافتہ ادارہ ہے جس نے پورے عالم میں اسلام کا پرچم لہر آیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری تحریر صحیح لکھی جا رہی ہے بس آپ بھی اسی طرح سے سمپلی اپنے کی بورڈ کے کیپ لوگ بٹن کو اوف کر دیں آئیے آپ جانتے ہیں کہ ان پیج میں تحریر کے خراب ہونے کی ایک اور صورت کیا ہو سکتی ہے ناظرین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیٹر میں ونڈو ٹین کے اندر اگر آپ کا ان پیج عام والا ان پیج بہت جلد کھل جاتا ہے تو آپ کی تحریر کے اس طرح سے ہونے کے یعنی کہ خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں ناظرین اس میں بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں حالکہ اس میں بھی پریشان ہونے کی بلکل بھی بات نہیں ہے ہم یہاں پر ٹائپنگ کرتے ہیں تو دوستو ہماری تحریر بھی خراب لکھی جاتی ہے اس طرح سے اگر آپ اس کو اسی طرح پرنٹ کریں گے اسی صورت میں تو یہ تحریر اسی طرح سے پرنٹ ہوگی اور پیڈی اپ بنے گی آئیے جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں دوستو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے عام والے ان پیج کو یعنی ان پیج دوہزار نو اسی طرح سے ان پیج دوہزار بارہ کو دو مرتبہ کھول لیا ہو یا تین مرتبہ کھول لیا ہو تو آپ کی تحریر اس طرح سے خراب ہو سکتی ہے یا پھر اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے عام والے ان پیج کھول رکھا ہے جس میں آپ کی تحریر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان پیج 3 بھی کھول لیتے ہیں اگر آپ کے کمپیٹر میں ان پیج 3 بھی ہے اور اس کو بھی کھول لیتے ہیں تو پھر دوستو آپ کے عام والے ان پیج کی تحریر کے خراب ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو ناظرین اس کا حل کیا ہے کھول لکھا ہے یا تین بار ان پیج کو کھول رکھا ہے تو آپ سبھی ان پیج اس کو بند کر دیجئے اسی طرح سے اگر آپ نے ان پیج 3 کو بھی کھول رکھا ہے تو آپ اس کو بھی بند کر دیجئے پہلے یاد رکھیں کہ آپ اپنی فائل کو ضرور save کر لیں اسی حالت میں یعنی کہ جیسی فائل آپ کو دکھ رہی ہے جیسی عبارت دکھ رہی ہے اس کو اسی صورت میں save کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے ان پیج کو بند کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنے کمپیٹر کو دو تین بار ریفریش کریں گے ایک منٹ کا انتظار کر کے دو بارہ ان پیج کو کھولیں گے چلے دوستو ہم یہاں پر ان پیج کے اوپر ڈبل کلک کر دیتے ہیں یہاں پر ہمارا ان پیج کھلنا شروع ہو جاتا ہے دوستو عام والا ان پیج ونڈو ٹین میں دیر میں ہی کھلتا ہے اس لئے آپ پریشان نہ ہو ناصرین میں نے یہاں پر ویڈیو کو پاؤس کر دیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے یہاں پر ہمارا ان پیج کھل چکا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تحریر صحیح ہو گئی ہے آپ بھی اس طرح سے اپنی تحریر کو صحیح کر سکتے ہیں تو دوستو ہمارا آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی خدا حافظ